پہاڑی قبیلہ کے لوگ اس وقت کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور خوش ہوں بھی کیوں نہ کیونکہ ایک لمبے عرصے کی جد و جہد کے بعد اب پہاڑی قبیلہ کو انصاف ملا اور یہ سارا کریڈٹ اگر ہم دے تو یہ پہاڑی قبیلہ کے ان لیڈرز کو جاتا ہے جنہوں نے یہ جد و جہد کی جنہوں نے یہ لڑائی لڑی اور آخر کار اس لڑائی کا بدلہ انہیں جو ہے ملا اور انصاف جو ہے ان کے ساتھ کیا گیا برحال ڈی ڈی سی درحال محمد اقبال ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس لڑائی میں شانہ میں شانہ کھڑے رہے پیش پیش رہے ان سے ہم بات چیت کریں گے ملک صاحب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور مبارک بات بھی کیونکہ آخر کار پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہوا ہے جعفر صاحب آپ کو بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بات کرنے کا موقع دیا مبارک مجھے ہی نہیں ہے بلکہ سب پہاڑی قبیلے کے ہر نفر کو مبارک ہے جس نے بڑی حمد سے اور مستقل مزاجی سے اس جادو جاد میں عصہ لیا اور اتحاد کا اور یونٹی کا مزارہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں ہمارا جو بیل ہے وہ پارلی میٹ میں انٹریڈیوس ہوئے ملک صاحب لگتار لوگ بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں مٹھائیاں اس وقت تقسیم کی جاری ہیں کتنی خوشی اس وقت پہاڑی قبیلے کے لوگوں میں دیکھنے کو مزری دیکھیں آپ یہ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک ایسی جادو جاد اتنے عرصے سے ایک کمٹی لڑ رہی ہے تیس چالیس سال سے تو ایک دم اگر اس کا نتیجہ پازیٹیو آ جائے ایک خواب آدمی ایک دم اقیقت میں بتل جائے تو اس کا کتنا خوشی ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ چڑھ کے ہمارے لیے خوشی ہے یہ ہماری لانے والی نسلوں کے لیے یہ ایشیو ہے ہمارا جو تفریق کتنی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ رجوری پوچھ میں زیادہ یہ پرابل ہے چونکہ ہم برابری کی حصیت میں ہیں وہاں سب برابر ایک گھر میں ایک مول میں ایک کلچر میں ایک جو ہے اکانوی میں وہاں ہم رہتے ہیں ایک ہمارا سارا رینا بیٹھنا اٹھنا ایک ہے زبان ایک دوسرے کی ہم بولتے ہیں میں بہت اچھی گجری بول لیتا ہوں میرا جو دوسرے گجر بائی ہیں وہ زیادہ پہاڑی بول لیتے ہیں تو کسی کوئی تفریق نہیں ہے تفریق اس وقت کی گورنمنٹ میں اور دیکھئے مزیدار بات یہ ہے کہ جب یہاں سے سیکمنٹ ہوا تھا ایٹی نائن میں نمبر ون ہم تھے پہاڑی نمبر ون نمبر دو گجر بکر وال نمبر تین گردی سپی نمبر چار شینہ اور ہمارا ڈراب کرنے چیف منسٹر جتنے بھی گورنرس ہوئے گورنرس نے بھی ریکمنٹ کیا چیف منسٹر سے بھی ریکمنٹ بھیا سو مجھ سو کہ ہماری اسمبلی میں بھی دوزار پانچ میں یونانیمیس ریزولیشن پاس کے دلی والوں کو بجھلکہ دلی میں وہاں رکاوٹ ہوتی تھی اس سے پہلے بھی سرکاریں آتی رہی جاتی رہی کیا بھاجپا سے آپ کو یہ امید تھی یا کبھی سوچا تھا کہ یہ بھاجپا پہاڑی قبیلے کے ساتھ انصاف کرے دیکھئے بات یہ ہے کہ بھاجپا نے جب کمیٹ میٹ کی نا جب انہوں نے کہا ہمیں کہ ہم دیں گے تو بھاجپا میں کرنی اور قطمی میں فرق نہیں ہے جب وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جہاں تین سو ستر کو انہوں نے کوئی سوچ سکتا تھا آپ نے کبھی سوچا تھا اگر وہ سکتا ہے تو یہ تو اس کے مقابلے میں یہ کیا تھا کچھ نہیں ہے تو پورا یقین تھا میں ڈے ون سے جب سے انہوں نے ہمیارے ساتھ کمیٹ میٹ کی جب میں نے جائن کیا وہاں بات چیت ہوئی اس کے بعد ہم مومنٹسٹر صاحب کے بعد پھر خاص کر جب میں جیتا بی جے پی کے منڈیٹ پر اس کے بعد ان کو بھی ایک بروسہ ہو گئے کہ یہ لوگ تو واقعی جو یہ کہتے ہیں وہ اسی کسی کریکٹر کے لوگ ہیں تو اس کے بعد ہمیں بھی ایک پائنٹ مل گیا ایک بروسہ مل گیا ہمارے جو آرگومنٹس تھے اس میں ایک طاقت بن گئی اور ان کو بھی یہ بتانے کے لیے ہم بغیر کیے کچھ اگر ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ اتنا کچھ دیں گے تو ہم تو آپ کے احسان مند رہیں گے ساری زندگی اور آنے علی نسلیں بھی بکروال کومنٹی کے کچھ لوگ ابھی بھی اہدزاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹ کٹائیں گے حالانا کہ ان کے حقوق کے ساتھ کوئی چھیڑ چارڈ نہیں ہوئی پہلے دن سے یہ کومنٹمنٹ ان کے ساتھ کیا گیا تھا کہ آپ کے حقوق کے ساتھ کوئی چھیڑ چارڈ نہیں ہوگی الگ سے پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو ایسٹی سٹیٹس میں شامل کیا جائے گا لیکن پھر بھی وہ لوگ آہدزاجی مظاہرے کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ نے سوال بھی کیا جواب بھی آپ نے خود دے دیا کہ بھئی ان کا کوئی پائنٹ نہیں ہے جو انہوں نے ڈمانڈ رکھی تھی الہادہ ان کا کوٹہ رکھنے کی وہ گورنمنٹ نے مان لیا وہ رکھ لیا جہاں تک کوٹ کا تعلق ہے گورنمنٹ اف انڈیا نے یہ ڈسین لیا ہے گورنمنٹ اف انڈیا اتنے بڑے ملک کو چلا رہے ہیں وہ تو ایسے نہیں اٹھا کر انہوں نے کر دیا آخر یہ بھی کسی جو لیگل ایکسپارٹ سے انہوں نے وہ کیا ہوگا سالیسٹیٹر جنرل ہوتے ہیں ان سے اپینین لیا جاتا ہے لا ڈبارٹمنٹ اپینین دیتا ہے اور مجھے بتائیے ہمارا تو ایک کمیشن نے رکمنٹ کیا ہے ہائی کورٹ کا جج اس کو ہیڈ کر رہا تھا جو اس سے پہلے کان میں نائٹی وان میں دیا تھا تو کس نے رکمنٹ کیا تھا اس وقت کیا تھا جس بنیادوں پر وہ دیا تو آج نین دے سکتے ہیں تو پھر کورٹ میں جا کر جائیں گے تو جاتے نہیں کورٹ تو کھلے ہیں کورٹ تو کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن کورٹ میں جانے کے لیے کوئی پائنٹ بھی تو ہونے چاہیے نا وہ کیا پائنٹ وہاں دکھائیں گے کہ پہ پہاڑی اور گجر میں کیا فرق ہے اگر ان کو دیا جا سکتا ہے تو ان کو کیوں نہیں دیا جا سکتا تو لہذا وہ جا سکتے ہیں آخر میں آپ سی بہیچارے کو لے کر گجر بکروال کومیٹی اور پہاڑی قبیلے کے لیے کیا کچھ میسیج دینا چاہے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ پہاڑی پنچر جوری میں خاص کر گجر اور پہاڑی کا بھی جدا ہوئی نہیں سکتے چونکہ ہم اتنے کلوز ہیں ایک دوسرے کے ہماری رشیداریوں تک ہو رہی ہیں ہمارا مرنہ چینہ کٹا ہے ہم ایک جگہ جب ہمارا موت ہوتی ہے تو جنازے میں سارے کٹھے کبریں کٹھی جو ہے ایک دوسرے کی کھوتے ہیں خوشی میں شادیوں میں سب لوگ ہم جو ہے شامل ہوتے ہیں تو اس لیے ہمارے رینسین گھر ہمارے کٹھے ہیں ڈوکے ہماری کٹھی ہیں تو ہم دور جائے نہیں سکتے صرف میری گزارش ہے سب پہاڑی قبیلے کے لوگوں سے کہ ہمیں کوئی تعلق الفاظ یا تانیمانہ اس قسم کی بات نہیں کہ اس میں ہر جیت کا نہیں یہ دونوں جیتے ہوئے ہیں وہ اپنے مقصد ڈمانڈ لے کر وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ جیت گئے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے انٹریسٹ سیو کر لیا ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ پھئی ہمیں دیں گے کیا ان کا تو کلیر ہے رہا کہ ان کا دس پرسن سیو ہو گیا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں دیں گے کیا چار پرسن دیں گے پانچ پرسن دیں گے چھے پرسن دیں گے پاپولیشن ان کی ہماری کٹھی ہے پہلے ان کی پاپولیشن میں لداک ساتھ ہوتا تھا اب لداک نکل گیا وہ پاپولیشن پائر ہوگی اب تو ہم تو وہ برابر ہیں تو ہمیں کتنا دیتے ہیں وہ گاٹا ہمیں ہو سکتا ہے ان کو کسی قسم گاٹا نہیں پھر بھی اگر وہ اس قسم کی بات کریں ان کو خوشی منانے چاہیے گورنمنٹ انڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہیے اور بی جے پی کا ساتھ دینا چاہیے میں یہی کہوں گا چاہیے بہت بہت شکریہ اقبال ملک صاحب تھے ہمارے ساتھ جن نے ہمارے ساتھ پہاڑی قبیلے کے ایس ٹی سٹیٹس کو لے کر خصوصی بات چلی اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ایک دے رہنا مانگ تھی یہ پہاڑی قبیلہ کی جو پوری ہوئی اور پہاڑی قبیلہ کے لوگوں میں اس وقت ایک الگ قسم کی خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے ہماری دونوں قبیلوں سے یہی گزارش رہے گی آپ سی بھائی چارہ آپ خراب نہ کریں کیونکہ مرکزی سرکار نے جس کو جو دینا ہوگا وہ اس سے دے کر رہے گی آپ چند لوگ جو ہیں جو چند شرارتی پسند اناثر ہیں ان کی بات امیمات آئیں اور آپ سی بھائی چارے کو ہمیشہ قائم رکھیں